ہیلو ایوری ون کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم تو جیشی ٹرٹ ہوپ آپ سبھی اپنے لائف میں اچھا کر رہے ہوں گے اپنے اپنے چیزوں کو فالو کر رہے ہوں گے اچھی ٹیکنیس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے ساتھ میں بہت زیادہ پوزیٹیو ہوں گے اپنے لئے اور اپنے پرسن کے لئے اور اپنے کام پر بھی آپ جو ہے وہ فوکس کر رہوں گے بھیان دکھیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں کبھی نہ بھولیں آپ کی ج جو بھی جیسی آپ کی سٹیج ہے ریسپونس بیلٹی کی اسے کبھی نہ بھولیں اچھا یہ ساری چیزیں ایک سائٹ رکھیں اور اپنے جو دائت ہیں ان کو ایک سائٹ میں رکھیں ہمیشہ چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی رکاوٹ ایک دوسرے میں نہ آئے جس سے چیزیں ان بیلنس ہو کر اور خراب ہو جائیں تو ہمیشہ دھیان رکھا کریں اس چیز کا کوشش کیا کریں آج ہمیں دیکھیں گے کہ آپ کی دوپہت کی جو پرسن کی فیلنگز تھی وہ کیا رہی ہیں اسے پل پلیز گائیڈ کیجیگا انجلز اوکی کارٹس کو بہت زیادہ ہیوی آگیا ہے اوہ مائی گاڈ اوکی اوکی فائنلی یہاں پر اگر آپ نو کونٹیکس سیچویشن میں ہیں موسٹلی یہاں پر آپ کے پرسن اور آپ یہاں پر نو کونٹیکس سیچویشن میں جیادہ تر لو ہرٹ بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بھی اگر بات ہوئی ہے کہ چلو یہ ہم موو آن کر لیتے ہیں بریک اپ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا اور یہاں پر آپ کے پرسن سوچ رہے ہیں کہ بس مجھے اس ریلیشنشپ میں نہیں رہنا ایسا لگ رہا ہے کہ اس ریلیشنشپ سے بھاگنے کی تیاری میں ہے آپ کے پرسن یہاں پر ہرٹ بہت زیادہ ہوگا ہے شاید آپ لوگوں کی کچھ آرگیومنٹ ہوئی ہوگی کمیٹمنٹ کو لے کر یا شادی کو لے کر موسٹلی یہاں پر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہو یا اپنے ایک اچھے ریلیشنشپ کو بہتر اور بہتر بنانے کے لیے ہوئی ہے اگر تو ان سب چیزوں کے پیچھے اگر آپ کا دل دکھا ہے یا آپ نے دل دکھایا ہے یا جانے انجانے ایک دوسرے کے ساتھ بہت بات ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے اور ان کا دل دکھ گیا ہے تو یہ بہت زیادہ تنشنائز ہیں آپ کے پرسن جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے ہیں نکلنا بھی چاہ رہے ہیں اس ریلیشنشپ سے لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھ ضرور رہے ہیں کہ نہیں آرے اتنا آسان ہے اس ریلیشنشپ میں رہنا لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن جو وہ ہتاش رہے ہیں confusion کی انرجی میں رہے ہیں doubts کی انرجی میں رہے ہیں کیا مجھے نکل جانا چاہیے اس ریلیشنشپ سے کیونکہ وہ result شاید انہیں نہیں مل پا رہا ہے وہ foundation جو تیار کرنا چاہتے تھے وہ نہیں تیار ہو پائی ہے وہ relationship جو build کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پرسن آپ کے ساتھ وہ نہیں ہو پا رہا ہے according to him اور her یا آپ دونوں کی اتنی understanding نہیں بیٹھ پا رہی ہے گسرے کے ساتھ جو فل انہوں نے بویا تھا جس فل کا بیج انہوں نے بویا تھا وہ بیج جو ہے شارتنا اچھا result نہیں دے پایا ہے جس سے وہ ناکھوش ہیں unsatisfied ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں کے پرسن waiting energy میں بھی ہے کہ شاید آپ انہیں call یا message کریں جو no contact situation میں یہاں پر ہیں یہاں پر mostly no contact situation مجھے دکھائی دیا رہا ہے یہاں پر کافی جیدہ ٹوٹے ہوئے سے دکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا سب بکھر گیا اور یہاں پر ایک message مجھے یہ بھی مل رہا ہے جانے ان جانے آپ نے یا ان میں سے کچھ ایسی بات آپ دونوں کے بیچ میں ہوئی ہے یا تو پتا چلی جو دردناک ہو یا ایک ایک چپ جانے والیوں کہ اتنا چپ گئی مجھے پر ایسی کوئی بات پتا چلنا کہ جیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا یا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے ایسی situation والی اگر آپ لوگ کے بیچ میں کوئی بات ہوئے تو بہت زیادہ painful energy میں یہاں پر آپ کے پرسن رہے ہیں میں گائید بتا دوں آپ کو اور یہ energy آسان نہیں ہے اسے feel کرنا بہت کٹھین ہوتا ہے جب ہم گزرتے ہیں اس چیزوں سے تو ہمیں ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ energy ہمیں کتنا pain پہنچا رہی ہے کتنا درد دے رہی ہے یہاں پر ہمیں اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں یہ دیکھئے یہ بھی بتا دوں کہ اس ارجہ میں آپ لوگ نہ ہی جایا کریں تو اچھا ہے کوشش کیا کریں کہ اس ارجہ کو avoid کریں یہ ارجہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ڈھکیلتی ہے اندھیرے کی طرف درد کی طرف آنسوں کی طرف اور ہمیں وہاں نہیں جانا ہمیں positive manifestation کرنا ہے ناکہ negative 3 سے شروع اور 3 last آیا یہاں پر definitely یہاں پر آپ کے person جو ہے وہ relationship کو لے کر unsatisfied ہے جو یہاں پر آپ کے ساتھ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے یہاں پر ناخش اس لیے بھی ہیں کہ شاید وہ build نہیں کر پائے وہ relationship وہ strong bond نہیں بنا پائے جو دل یہاں پر جرور ٹوٹا ہے ان کا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے commitment سے انکار کر دیا ہو یا آپ کے person نے commitment سے انکار کر دیا انکہ personal reasons رہے ہو جو بھی رہے ہو جس کے چلتے آپ لوگوں کے بیچ میں اچھی باؤن جو اچھا اپنے strong relationship بنایا وہ ٹوٹ گیا تو کہیں نہ کہیں یہاں پر وہ کمزور ہوتا ہوا رشتہ اور ان کا دکھائی دے رہا ہے کمزور almost ہو ہی گیا اس کو recharge کریں اس کو re energize کریں بہت ضروری ہے relationship کی healing میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے self respect جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں لیکن کہیں کہیں پر جہاں ضرور ہو جس رشتے میں وہ چیز ضرور کریں reunion کچھ لوگوں کی manifestation یہاں پر reunion ہے آپ کے person جو ہے جو no contact situation میں جیادہ time سے چلے گئے ہیں لمبے سمیہ سے چل رہے ہیں وہ یہاں پر definitely wait کر رہے ہے آپ اور reunion ہونے کا call اور message جیسا کہ میں نے کہا کہ person call or message کا بھی ہی 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 ری یونین ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں پھر سے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کو ویٹ کر رہے ہیں پر کہیں نہیں کہیں جو آپ کے فاؤنڈیشن ہے پھر سے ری سٹارٹ کرنے کی بہتر کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے یا پر آپ کے person جو ہے کمیٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے یا تو بھاگ رہے تھے یا شادی کے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ریجن سے اس کے بارے میں یہاں پر آپ کے پر سوچ تھوڑا سر کئی ناولیج بھی ملتی بھی دکھائی دی ہے کیا پوسیبلٹیز ہیں جس بھی ریجن سے یہاں پر آپ کے ریلیشن شیف بریک ہوا ہے اس ریجن کے بارے میں یہاں پر آپ کے پر سوچ نظر آ ہیں نکل ناولیج چاہتے ضرور ہیں آپ کے اور ریلیشن شیف سے آپ کے ساتھ لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں دل جو ہے بہت زیادہ دکھی ہے اور اس دل کے ساتھ من میں چلتی ہیں میں نہیں رہوں گا میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا کروں گی لیکن کر نہیں پاتے کیونکہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ یہ ہے فیلنگ آپ کے پرسن کے بیاد دوپہر کی رہی بہت کچھ چلا ہے ان کے من میں ٹوٹا ہوا دل ہے بکھرا ہوا دل ہے دل بہت زیادہ ہٹ ہے نا خوش ہیں آہ ایک ویٹنگ چیزوں کے بارے میں یہاں پر آپ پر سوچ سے ہوئے نظر آ آپ اپنے situation کے حساب چلیجئے کہ آپ کی کیا situation رہی جس کے چلتے آپ break up ہوا ہے کس کارن سے آپ پر پر اس ارزان میں گئے ہیں دھیان دیں اس ارزان میں آپ لوگ کرے اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا جنر کو سبسرائب کر لیجئے جنر ریڈنگ ہے ٹائم لس ریڈنگ ہر کسی سے ریزان کرے جس کے ساتھ جتنا کرے اتنا لیجئے باقی چھوڑ دیجئے گا thank you so much take care all afe bye bye